میں اس بات کو جاننے کے لیے بیتاق تھا خداون یسو مسیح کیوں اس دنیا کے آئی دس قبیلوں تو ایک طرف ہیں دو قبیل ایک طرف ہیں لوگ سامریا میں نہیں جانا چاہتے لوگ یورشنو میں ہی رہنا چاہتے ایسی ہے نا سامریا سے نفرت کرتے ایک نصر دیکھ ہمارے پاس ایک ٹارکٹ گیا صرف کسی بندے کے پاس جانا ہے اس کے پاس نہیں جانا تو بھائی جی نے بلاس بلک کی بڑی تفصیل کے ساتھ مزے کی بات میں ہے تو اسے بہت بابرکت ہوا پھر میں نے روڑ پہ آتے جاتے پبلک میں میں نے ایک بات سکھی کہ آج لوگ انہاں کو مزے سے کرتے ہیں انہاں کو مزے سے کرتے ہیں یاسے بریانی ہوتی ہے مزے کی مزے کی بریانی مزے کی بریانی یہ ایک لوگوں کا انٹیجن ہو چکا ہے کہ لوگ اب گناہ کو گناہ ہماری سمجھتے ہیں نہیں گناہ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کھاتے ہیں کہ تو ایسے کھاتے ہیں اور یہ ایک علمیہ ہو چکا ہے پہلے آپ گناہ کے لیے سکنا ہے گناہ ہے کیا سمجھتے ہیں کیا ہے گناہ کبھی سوچا ہے کیا گناہ ہے گناہ سمپل نافرمانی نافرمانی یہ پہلا گناہ کے ڈس اوپیڈینس ہے اور آخری گناہ کی نافرمانی اس کے بیٹھ میں جتنے گناہ ہے کسی سے بھی جوٹے ہیں کچھ کہنا ہے مسال طور پر میں کہا تو بھائی جی بک سمپل سی بات ہے بھائی جی آو دوار کے لیے بیٹھ دو وہ میں لو دنار بلا رہے ہیں میں اپنے پیاس کر دنے رہے ہیں وہ مختے بات میں مسال اکان کس تھی کہا رہا ہوں کہ وہ میرا جان جاتا ہے یعنی کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس قائم نہیں ہے ہمارا گر دیواز سے بڑھاتے ہیں اور دوریوں چلیے کی کرنا ہے یہ کلیے آل دی کدھی شاکمی نہیں کر شرٹ آن پانی ہے لاغن گا ہے تو کوہر نے پانے لاغنے چکا کر دینا کوئی کام پانو پر سے کوئی کام نہیں ہے کیا دے وینڈو شاکم یہ کھانا پر لیے جیب کھاریوں دی بیترہ ایک ہی کھانا پر لیے شاکمی کرنے چلیے شیر رسیب کرتے ہیں اور یہ کھنا کا مزہ اتنا میتھا اتنا سویٹ ہے نا شگر سے زیادہ سویٹ ہے کھنا کر دیو ایک سن ردے شگر ہو جائے گی دو سو ہو جائے گی شگر تیز جس سے اتنا اچھا سب پہلی بار پاس میں آپ سے بھرنت کرنا چاہتا کھنا کی رسٹ بنائیں کیا ہے کھنا جب رسٹ بنائے ہیں شاکمی رسٹ آتے ہیں چھپی جانا دو خیر میں نے بھی دیار کھنا چاہتا ٹی اپی لگائیں گے ٹی اپی لگائیں گے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے لسٹ بناتے ہیں کچھ پر چیز کرنے کے لئے اچھی چیزیں ہوں یا بولی چیزیں ہوں آج میں آپ کو رفیسٹ کرتا ہوں میں نے دو دن افتے پر رفیسٹ کی تھی جت میں آپ کی فیملی کے لوگ نون بیپٹائز ہیں میں اپنی چیزیں ہوں نے نہیں لیا اپنی فجر کرنا ہوتے ہیں میں اپنی چیزیں ہوں کے ساتھ پھل کر دواروزیں اٹھا ہوں اور خدا ان کی زدگی سے گناہ کو مٹا کرتا اپنی ابدی بادشاہد کو جو نہ ختم ہونے والی بادشاہد ہے اس کو قائم کریں گے آمین 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 بس موسیٰ صاحب کیا کہتی ہے جڑے ستے نے کیانا ہالیلویا ہالیلویا آئیے کی قائد بڑھیں گے پر آپ میں آج سبک تو ہیچے سکھیں گے ہسکیل نبی کا صریفہ اس کا پتھارما باب چوتھی اور پانچویں پائید خوب جانے کے پر سمجھیں گے ہسکیل پتھارما باب اس کی تیسی چوتھی اور پانچویں خدا مند خدا سرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مصر نہ کہو گے دیکھ سب جانیں میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرے گی اور ہی ملے کی لیکن جو انسان صادق ہے اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہے جو جان گناہ کرے گی اگر میں کہوں کہ میں گناہ کروں گا یا کوئی بھی نبی جو آج تک آئے ہیں ایون دعوت بادشاہ نے گناہ کیا تھا تو گناہ نے ایک مار کے بعد رکال کیا تھا اس لما دعوت بادشاہ بھی بڑھا نہیں ہے پہلی بات سیکھنی ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا وہ مار جائے گا گناہ کا جو سب سے ڈس اگوانٹج ہے مار پیدا کرتا ہے سیپریشن پیدا کرتا ہے آئیسولیشن پیدا کرتا ہے اور خدا سے بڑی پیدا کرتا ہے مار آئیسولیشن سیپریشن اور خدا سے بڑی پیدا کرتا ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے کسی سے آنکھیں نہیں بتا سکتا چھوٹا ایسی گھمتی اکسی سے کی ہے موری بات ہی کہا دیکھتا ہے یا میاں بھی انہیں پیسے چھپائیں آبس بھی یہ میرے پیسی تیرے پیسے یا کوئی اور باب چھپائی ہی ہے کچھ بھی ہی ہے دیکھ اینٹ ٹی سی چھتا ہے وہ کبھی آج سے کوئی فیس نہیں کر سکتے ایک امیجن کریں سوچیں آسمانی باب اگر ہم اس کا گناہ کرتے ہیں تو کیا وہ انہیں گزل آئے گا نیکس میاں بھی نہیں کبھی شیکر نہیں کرتے آپ جب اسے ہی نوتی ہیں جب ہی زبراں کرتے ہیں بہن بھائی بھی نہیں کرتے ہیں دوست میں نہیں کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں تمہارا خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے تک بڑی کو دیکھ بڑی کو بڑی کو نہیں ریکھ نہیں سکتا سو آج ہم گناہ کے سائٹ افیکٹ جو ہیں جیسے میں نے انٹی بارٹی کھائی میرا پیٹ راب ہو گیا سائٹ افیکٹ ہو گیا اس کا اتنا پیٹ راب ہوں گا میں پریشان تھا بھائی جی کے بعد ڈاکٹر پاس سے ہوتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر پاس کی جائے کہ ایسے آپ ٹھیک ہو ہم ٹھیک ہوں آج میں نے یہ لکھا ہوا ہے افیکٹ-و آف اس انز اس کو آپ لکھ لیں سائٹ افیکٹ و آف سنز سائٹ افیکٹ بڑا ہوتا ہے ہار چیز کا جیسے نیوٹ گناہ ایکشن ڈاکٹر بھائی ایکشن ڈاکٹر بھائی ایکشن بھائی ایکشن ڈاکوزٹر تو گناہ کا جو اثر ہے نا بڑا بھی حالت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تھک سے گورا کبرستان پہنچ جاتے ہیں سیدھا اس کے بیٹ میں کوئی اور رستہ نہیں ہے سیدھا ہم گورا کبرستان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب میں آج کے لئے بتاؤں گا کہ کس قدر اتنا زیادہ دکھ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے گناہ کرتے ہیں پہلی بار آج کے بار ہم نے گناہ کی جاتا ہے آج کے بار گناہ کی جاتا ہے خدا حلی اسمسی کو پہن لینا ہے تو خاصی سے ہماری باغ اور پویتر بھولتی جائے گی آمین اب والا دیکھر ورس جان 1 8 جائے گناہ کیا ہے خلنا کا پہلا خط اس کا پہلا با 8 مئی کرنا نہیں آئے آج اس سے ہم ہم نے سکران آغاز کرے گئے سب جانے درامت کی ہیں اور سبی جانوں کے لئے گناہ کی امرت کی بے اپنا جانوں کے لئے سب جانوں کے لئے ایک لئے نہیں سب کے لئے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں کیا کہیں ہم بے گناہ ہیں ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو فریر دیتے ہیں اس کا پہلی بات سب نے گناہ کیا ہے اور سب اپنے آسمانی باپ سے دور ہو گئے ہیں اس کے لئے بیس شمالہ جو ہے آپ گھر جب پڑھئیے گا لکہ پندرہ باپ جب تک بیٹا اپنے باپ کے گھر میں تھا مزے سے تھا اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا پرفیوم وائل شرٹ و پنک شرٹ تو کیا کیا اس کو اس کو ملتا تھا جیسے باپ کے گھر سے چلا گیا کس میں رہ گیا سورو کہتا ہے ہم فریر دیتے ہیں اپنے آپ کو ہم باپ گاگا کے دو طرح کے گناہ ہیں ایک گناہ جو ہے ہمارا ذاتی گناہ ہے اور دوسرا گناہ ہمارا مروسی گناہ ہے ایک پیسرہ ایک اور گناہ ہے وہ میں نے سیکھا ہے بائبل مقدس میں شاید وہ بات ہے اگر یہ مجھے نہیں بتا میں آپ کو اس میں ثابت کرو قلام سے ایسا گناہ ہے جو ہم اچھائی نہیں کرتے نا برا کرتے ہیں نا اچھا کرتے ہیں اچھائی نہیں کرتے چوہ کام قدامت یسو مسیح نے امیر کہا ہے ہم وہ نہیں کرتا جاتے ہیں اس کی انساء درہا چندگا کہ اگر ہم کسی شخص کو موت کے سیاہ کی بادی میں جاتے دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جیکب ساندھا مستے آگے ہیں ایک مال ہے اپنا دو اس کی کوئی مستو کوئی باورت نہیں ہے اس نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہے اس کو مبننے لگا ہم یہ نجات کو کہتے ہیں میرے بھائی اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں بھائی آؤ بوری گریس کے آپ لیسنگ بیادے پورا یا پورا چر جہاں پا بھی ہم چر جاتے ہیں دوار مجھے میں ٹھہرتے ہیں اور آپ کی اس مشکل کو نکالنے کے دیر ہم شباب کے ساتھ ہیں ہم جسٹ اگنور کرتے ہیں اس مندے کو یہ دیکھیں ہائی پیڑا میں سے کہتے ہیں یہ دیکھیں ہائی کھڑا گرنے بھائی پیڑا تو کیوں؟ یہ سب سے گھنونا بھراں ہے ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں اب میں آپ کو فریق ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے؟ پاسٹر موڑا لگے کہتے ہیں پیسٹر چپک جانا کسی کے ساتھ وہی بات چپنے والی بات ہے کتنے جانے بچائیں نہیں ہیں کتنوں کو بچائیا ہے آپ نے کتنوں کو موت کے ساتھ واضح سے بکھایا ہے وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں بدی کرتے جا رہے ہیں بدی کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو فریق دیتے ہیں میں کیا ہوں؟ ہی بریوالا پاسٹر ہوں ہی بریوالا پاسٹر ہوں ہی بریوالا پاسٹر ہوں پڑا پاسٹر ہوں موڑا پاسٹر ہوں کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم فریب دیتے ہیں اور ہمارے اندر سچائی نہیں ہے سچائی خلاف یسو مسیح ہے گناہ سے مبارا خلاف یسو مسیح ہے گناہ سے پاک خلاف یسو مسیح ہے بس خلاف یسو مسیح ہے ہم سب پاک جائے ہیں کیونکہ جیسا وہ پاک ہے جیسا ہم پاک ہونا وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے ہم نے اپنے ذاتی گناہوں سے پہلے توبہ کرنی ہے جڑا بڑا مشکل تھا کہ کسیل کون را پاک ہے جیساں کوڑی نہیں مارتا جیسے گئی اے جی لوگ سوڑے ہیں اکت سوڑے ہیں کیوں کہا دیا ہجے کیوں ایسا دیا ہے یہ بڑا مشکل تھا چاہت جاں میں نے کوئی نا اس کو کوئی بم دے دیا کہ وہ اپن سوڑے ہیں وہ بلاس ہو جائے گا کیونکہ عبیس کی سب سے بڑی چار یہ ہے لوگ عبدی زندگی کے پاس نہ آئیں بلکہ عبدی علاقہ کے پاس نہ آئیں اس لیے ہم اپنے آپ کو فریم دے رہے ہیں اپنے آپ کو ہی فریم دے رہے ہیں نہیں بچنا چاہ رہے ہیں جب نہیں بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اور اسی گناہ سے بھی چھٹکارا نہیں پانا چاہ رہے ہیں آدم کے رسیرہ تو گناہ ہماری زندگی آئے ہیں اس سے بھی ہم چھٹکارا نہیں پانا چاہتے ہیں آج میں اپنے آپ کے دست میں آئے ہیں اور پھر ان کے لیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کریں شاید خدا ہم پر رہم کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں عبدی زندگی میں دشاہ کریں شاید حضر نے اس لیے بولا ہے جب ہم ورنگ ہوں گے گناہ چھوڑ لیے کو تو تھک سے قدامت آپ کو مہین کتانی لباس پہنا دے گا جیسے دعوت کے پاس دعوت کے پاس دعوت کتانی لباس پہنا تھا وہ شرماتہ نہیں تھا بادشاہ تھا شرماتہ نہیں تھا وہ مزے سے قدامت کی پرستش کرتے دیئے آج کے نا تاریہ بجاؤں آپ کہتے ہیں ایسے تھند لگی جیسے تھند سرد لگی پھر انہاں چھپائے ہوگی ایسے پھٹ گے ہاتھ نہیں باہر کرنے تفہ دیانہ کی یہ بیماری میں گناہ چھپائے ہوگی اس لیے اپنے آپ کو حد سے گناہ یسوس نے کہا ہے کہ سب قوموں کے پاس جاؤ کیا دو ببتسمہ کیا دو کیا دو اس کے لگوڑی سمنیتی تھی ببتسمہ کہتا ہے اور یہ پہلی وجہ ہے لوگ گناہ سے بھی کرنا ہے سو اپنے ذاتی گناہوں سے چھپکارا پانا ہے اور اپنے بروسی گناہوں سے چھپکارا پانا ہے تب ہم خداون کی راز پاسی کو حاصل کر سکتے ہیں اب اس کا اس کا ایک ریوارڈ کیا ہے گناہ چھوڑنے کا پہلا کرتھیوں دوسرا باب نامی آیت سے بھاری آیت پڑے یہ ایک ریوارڈ ہے جب وہ شخص گناہ کو چھوڑتا ہے بدھی کو چھوڑتا ہے تو میں شارٹر باتوں سے کنوں گا جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ باہوں نے سنی اور نہ کمی دل میں آئیں ایسی ساری کی ساری برکات خداون ہمیں مہیا کا سکتا ہے ہمیں ہر وہ چیز جو آپ کے تصور میں نہیں ہے آپ کی سوچ میں نہیں ہے آپ کے خیالوں میں نہیں ہے جب کوئی شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے ببتشمہ لے کر باکرو سے معمول ہو کر خداون کے بتائے ہوئے کاموں کو کرنا شروع دیتا ہے تو پھر برکات جو ہیں آپ کا پیچھا کریں گی آپ آگے آگے برکت پیچھے پیچھے پہلے کیا ہوتا ہے برکت اوتر جا رہی ہے اور کیا کچھ سے نہ سرے ہو نہیں ہے لطو کام جانے برکت نہیں رہتی اس لیے کہ برکت اور گناہ گناہ کے ساتھ برکت نہیں رہن سکتی گناہ کو چھوڑیں گے بدی کو چھوڑیں گے نہ باکی کو چھوڑیں گے دالو کو چھوڑیں گے ہر طرح کی بدی کو جب چھوڑیں گے تو پھر جو چیزیں نہ کبھی آنکھوں نے لے کی ہیں نہ کبھی کانوں نے سنی ہیں نہ کبھی دل میں کوئی بات کیار بائی ہے خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ سب کچھ بھی جاتا ہے سب کچھ بھی جاتا ہے بطیقین جن کے چھے بات آنے سے بھی کہا ہے کہ پہلے تم خدامن کی بادشاہی اس کی راست بازی کی تلاش کا کوئی یعنی ببتسمہ لے لو سیدھی جنہی گا کرنے گا ببتسمہ لے لو کہ پھر باقی چیزیں کیا ہوگی شیل بی ایڈڈ شیل بی ایڈڈ ٹو یو یعنی آپ کے جو خیسے ہیں آپ کا جو گھر ہے آپ کے چیزوں جو ہیں وہ پر جنگائے گوٹی چھوڑیں تو جی ایسی کہیے اچھا میں آپ نے اپنے پیلوں پچھاں گا پیلوں گرل فرینڈ نے پچھاں گا پیلوں بوائی فرینڈ نے پیلوں پچھاں گا اگر اس نے اجازت دی تو ببتسمہ دے روں گا ورنہ گناہ مرادا روں گا بی وہ بھی گناہ تو مامی گناہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ بھی گناہ جی سارے گناہ جی سب ہی نے گناہ میں رہنا چاہتے ہیں تو کہنے ہی ہیں برکر تکار جانے کی ایڈی تنخواہ لینا ایڈی تکار جانے کی سارے گناہ بھائی فرینڈ 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 مجھا کیا ہے وہ سوچتے ہیں کسی مسیحہ نے آنا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے مسیحہ کو مسلوب ہوتے دیکھا جی اٹھتے دیکھا اور زمین پر چلتے پھرتے دیکھا اور ہمارا ایمان ہے قدامت یسو مسیح موجود ہے لیکن جہاں دو یا تین قدامت یسو مسیح کے نام سے جمع ہوتے ہیں قدامت یسو مسیح کے پیچھے ہیں ہم تو اگرہ اٹھو مسیح اٹھی ہوئے جاتے ہیں آمین سو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم نے خداوند یسو مسیح کے بغیر ہم کنچ میں ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے یہودی جو ہیں ہمیشہ سار ہوں گے اسی ہمیشہ دوم ہونے ہیں ساڑی ایک خرچے ہی پورے ہوں دے پھر کہنے ہیں پھر ہی سو ریال دیو در آٹک ہونے گا پر حال کردے میں کردہ ہم دم بنے ہوئے ہیں پیچھے لگے ہونے ہیں ہر جگہ سے پیچھے ہیں سکول میں دے پھر پیچھے کالیج میں دے پھر پیچھے آخر میں دے پھر پیچھے ہر جگہ کے پیچھے کی وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ ہم اس لیول پر ابھی کم آئے لیے ہیں گناہ سے کفرد کرنا ہمیں سکھائے لیے ہیں کمپرومائز لوگ ہیں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں ٹھیک کر لیے کہ بیزنس جو لینا بڑا پٹھا جھو 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 ہمیں بہتا ہے کتے کوٹیشن میں ہی تک ہمیں بہتا ہے ہمیں بہتا ہے بہتا ہے ہمیں بہتا ہے ہمیں بہتا ہے کیوں ہے ایسے اس لیے ایسے ہے ہم مکمل طور پر جہوڈا کے کمیلے کے ساتھ کمیلے کے ساتھ تک ہی ہو سکتا ہے جب ہم یہ سب چیزیں ہم اسے ہم مانتے رہے ہیں اب جب کوئی شخص گناہ کی ڈلدل میں پھنچ جاتا ہے ہمیں گناہ کی بات ہمیں بہتا ہے اور اس کی سب سے پہلی کام جو ہوتا ہے اس کا منسٹری ورس میں ہے وہ خاموش رہتا ہے روح اس کی بھج جاتی ہے تک کہ مادروں جنہیں مرزی بھائی جی بھوٹ ٹی چلیے میری طبیعت بڑی طرح میں میں کارکال کرتی ہے میرے بچے کارکال کرتی ہے کین سوال کرتی ہے کارکال کرتی ہے کارکال کرتی ہے کسی کو جاڑا ہی ہے راستان کرتی ہے ایسا کرتی ہے بہانے لاؤں سے ایک چلی ہوتا کہا ہے اندر سے روح بجھ ہوتی ہے روح بجھ جاتی ہے میں نے سفتے میں ایک بات سکھی ہے دل سے جب تک کوئی کام ہم نہ کریں بریانی ہو جی بھولی پاک کی آٹم جو دھکتا ہے کوئی کام دھکتا ہے کوئی کام دھکتا ہے نہیں ہے کیونکہ ایک کلام لکھا کرتی ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رہتا ہے اور آپ نے مستری ورگ کرنا ہے خدمت کرنی ہے this is not an action this is duty for all ہر بندے کے لئے ڈیوٹی ہے کنفرم ڈیوٹی ہے اور اس کا ریوارٹ آپ کو ملے گا ریوارٹ کیا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دل میں پیال آیا خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لئے سب کچھ بیا کریا تو اگر انسان کی زندگی کے اندر گناہ رچہ برسا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا پہلا تصمی کیوں پانچ بان بعد اس کی کلی سائید میں لکھا ہے ہر ایک بات بھی کیا تروں ہاں لکھا ہے روح کو نہ بچھاؤ روح کو نہ بچھاؤ ہم روحوں کو جیتنے کے لئے جاتی ہیں ہم ان کو پھر بچھ آ دیتی ہیں پانی ہوتا ہے ہمارے پاس بڑا ڈرم پانی لے جاتا ہے بڑا ٹریکزر اس کی اوپر ڈاوتے ہیں انکرج نہیں کرتے ہیں ان کے لئے دعا نہیں کرتے ان کی حوصلہ سلائی نہیں کرتے ہسی کہنے کیاں ایک آڑا ہے ایک آڑا ہی رہنا ہے یہ نہیں مطلے گا اس کو بجائے انکرج کرنے کے کہ میرے بھائی خداون یسرو مسیح آپ سے بہت پیار کرتا ہے یہ نہیں بتاتے بلکہ یہ کہتے ہیں خداون بہت جلدی آنے والا ہے وہ ادالت کرے گا وہ بکریوں کو بھیڑوں سے جدھا کرے گا نوروڑی سب کچھ ہمیں بتانا چاہئے اس سے پہلے ہمیں بتانا چاہئے یہ ہونا تیر سولہ میں رکھا ہوا ہے خدا نے دنیا سے نہیں بلکہ صرف ایک شخص کے ساتھ آپ محبت کی ہے اور وہ شخص چاہتے آپ ہیں یا میں میرا معنی یہ ہے اگر اس زمین پر ایک شخص بھی گناہگار ہوتا ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو دینے کے لئے آ جاتے ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ این چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلا ہمیں کیا کرنا ہے روحوں کو بجھانا نہیں ہے روحوں کو بجھانا نہیں ہے اور جب کسی کی روح بجھی ہوتی ہے اور پریچے کی روح بجھی ہوئی ہے اس کمس کی بیداد میں کالا کالا ہے میں تو کریں گا ماہر کلے گا میں تو کریں گا میں تو کریں گے وہ پھیکس میں بھی وہ نہیں مانتے ہو کرسنس آرہ ہے نا کرسنس لے بائی جے کبھی بے گم نے بلا آپ بھی سمعا نہیں ہے فلانا نے کام کتمک ہے سنوو تو کچھ بھی دیکھا نہیں زیرو اُسرہ کھے ہے اس لیے آپ کیوں ہو جائے گی تو جب روح ہو جائے گی تو دوسری روح پس آپ ہو جائے گی اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ روحوں کو بجانا نہیں تو یہ کوئی ریفریش کرنا ہے اور پھر نبوتوں کی حقارت نہیں کرنی پروفیسیز لیکن اقلام کو جیسا لکھا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے دینا ہے خدا کی قلام میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کہا ہے یہ سنسے کہ اس کا نہیں غلط ہے اس نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں وہ زندگی دیتا ہے ہم کہتے ہیں خدا وان دینا میں زندگی جارہ مسٹساڈا ہو لیندے بڑھا ہو لیندے تھیر زندگی دینا ہم نبوتوں کی حقارت کرتے ہیں اس لیے کہ گناہ اندر حساب ہوا ہے اس گناہ کو ہم نکالنا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم شبزاری کرنا ہمیں پسکتے ہیں تھینکس نہیں کرتے ہیں ہر حال میں ہر وقت ہم گاتے ہیں ہم گاتے ہیں بڑا چوش سے بڑے نمیگ اتارو جا کے تبلہ بھی ہو جا کے کیف تھانکس کیف تھانکس کیف تھانکس نکالنا کتا ہوں دیلتا ہوں نمان نمان کہا کے وہ دھڑا ہو گیا تھینکس کرنا تھے تھینکس کر لیا جل سون لیا کار جا کے شعبہ باجی نے کدھی بجیدہ کھانا اب کھایا ایک نہیں کہ زندگی چھے کرٹی سائز کرتے ہیں بجائے ان کرج کرتے ہیں کہ کرٹی سائز کرتے ہیں ہم اسی طرح ہے اس کبھی نہیں کرتے ہیں آسمانی بات کریں کہ ہم دیکھتے خود ہے خدا و تیرا شکر ہوئے ریس میرے اوٹریاں اوٹریاں سار ترلانی سیرہ دیترا بہتوں دھینس یہ گناہ نہیں ہے کیا گناہ نہیں ہے یہ گناہ ہے روپ جائے گی شکداری ختم ہو جائے گی نبوتیں ختم ہو جائے گی دعا ختم ہو جائے گی پرے ہمارے سیز ہو جائے گی دعا کے اندر وہ چاشتی راگنی رہی رہے گی کیوں گناہ انسان کے در ہے اور پھر اس کے بھار ہمارے خوشی ہوتا ہے شاد مانے کا روپ ختم ہو جائے گا لڑنا ہے پہلوں شکر باپ کھانے کا سب کو ادا کر یہ سمسی کے نام میں تھی بچوں ڈڑنا کھانے کا روپ ختم ہو جائے گا کھانے سے دور سے دور سے دھوانا ایسے ہماری روح ہو جائے گی سانس نہیں کھائے گا سانس بلکل نہیں کھائے گا اور یہ گناہ کے سبب سے پہلی قسم ہے کہ ہماری روح جو ہے بلکل ہی ختم ہو جائے گی اب دوسری بات پھر ہماری بائبل سٹڈی بہت لوگوں کو شوق ہے ہوں گئے بائبل سٹڈی کرنے کا کلاس پانے کا سیکھنے کا ہوں گوگل میں کہا تو گوگل بات سے گوگل سرچ کرتے ہیں میں ابھی سرچ کر رہا ہوں مفید باتیں سرچ کر رہا ہوں لیکن اگر ربطی برابر بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں کھائے جیسے ہی ضبور پہلا نے کھانے اور اس کو میں اولاد کرنا اس بات ایک پائیسی ٹھنٹی اس بات سے بڑا تھا اس بات کو کھانچ ہم مزے سے سیکھنے کے پھر یہ کافی دفعہ ہم نے اس بات کو پڑا ہے کہ کس طریقے سے جب آپ تھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تھٹھا بازوں کے پاس بیٹھتے ہیں پھر کیا اس کا سائیٹ ٹیک ہے اس کو جھوڑا سمجھتا ہے مبارک ہے وہ آدمی مبارک ہے ہر وہ شخص جو شریعوں کی صلاح پر نہیں ہزتا ہے کتنے لوگ آج کلیسیا کے اندر ہیں جس نے کوئی بڑا کواں آپ نہیں کرنا ہو تو پاسٹر جی کے پاس آئی آپ پڑا کریں ان کو آتا ہے میں آگر کے پاس آتا ہوں ان کے پاس کی آتا ہوں ان کو میں ہاپنا ہر مسئلہ ملا آتا ہوں ہر اپنے ضرورت کاتا ہوں بھائی جی پلیس آپ کو آ کرو کتنے لوگ ان کے پاس آتے ہیں جب میرے پاس آتے ہیں یہ بھائی آپ پاس آتے ہیں کبھی کو آتا ہے ہم تو صلاح لیتے ہیں شیروں سے خٹا باتوں سے چولوں سے تو کوئی بلکت آئے گی مبارک وہ شخص ہے جو پڑے پڑے شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا کیونکہ ٹھیکے اور خطاہ کرنا ہوں پہ کھڑا نہیں ہوتا ہماری دوستان ہے کوئی چلسی ہیں کوئی بزرگ آپ کا دوست ہونا چاہیے کوئی بیٹی آپ کا دوست ہونا چاہیے تو قوائد ریڈل آپ کا دوست ہونا چاہیے جشوہ بانی آپ کا دوست ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں چھوٹے نہ بچے ہم یہ نضع کی پتا ہے ہمارے مشروعات دے ہیں کسی سیٹ سے کسی ایسے بندے سے مشروعات کرتے ہیں جس کی شکر بڑی سچھی وقتی تائی اچھی لگی وقتی ہے اچھا سمجھدار آگ بھی ہے کیا وہ پربو کا بندہ ہے نہیں ہے اپنا ہار مشورہ خداون یسو مسیح کے لوگوں سے جب آپ کریں گے آپ کی بائی بے سٹڈیز کا فیکٹی ہوگا ہم لوگوں سے ایسے لوگوں سے وہ بڑا سیانہ ہیں ہم باپجاب کہتے ہیں بڑا سیانہ سیانہ کنواتا ہے تویز کرتا ہے فکیر ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں پانچ سال بودھر کے کوئی لوگ آدمی ہوئی کہ سیانے کچھ آر نہیں ہیں پاسٹر جی کو پلک گو کوئی کو ہوتا نہ کوئی پیش رکھے دیدہ نہ ان کے پاس پاتا ہے اس لیے ہماری بائی بل سٹڈی افیکٹیز تب ہو سکتی ہے جب ہماری دوستی بابرکت اور مبارک لوگوں کے ساتھ ہوگی پھر ہماری بائی بل سٹڈی افیکٹیز ہوگی ادرمائز ہم دکھوں میں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے برادر کہہ ہے بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی مجھنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن و رات دن و رات دے اکڑایی کبھی ذہنی ہے کوئی سنتا ہے اس میں سے اسے کوئیل سے ڈاکٹر جیبیلا سے کوئی کو سنتا پاسٹر جی کوئی کو سنتا چک چکی پہ سنتے رہتے ہیں چاہے جو بات سنتے ہیں جو سوہیم سے معاف کرنا ہی تھا سخت باتوں سے معاف کرنا ہی تھا بے شار بات سانتا ہے کیوں پھر کیا ہوتا ہے تباہی بربادی ہمارا حصہ ہوتا ہے یشوہ نے کہا تھا رہی میری اور میرے گھانے کی بھار میں تو زندہ پڑا کی پرستش کروں ہسی کہہ رہے ہیں ایتے پرستش پڑا ماندی بے باپ دور جہاں آدھی کیا ہوگا پھر باپر برکت آئے گی ماں بھی برکت برکت مسیح تو نام خوصل پا ہے مر برکت رہے گا سو بائیور سٹڑی ماری افیکٹ کے اس لئے رہی ہے کہ ہم پڑا کے بنام کو ہم جگہ اپنی صرفی میں نہیں دیتے پہلا یکوب کا خط پہلا باپ اس کی بائیس سے چوبیس آیت میں لکھا ہے کہ محض سننے والے نابر کیا کرو جی محض سننے والے نابر بلکہ کیا کرو اس پر عمل کرنا لکھا ہے لیکن جو کلام پر عمل کرنے والے بنو نامحض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں حرام سن پر عمل نہیں کرتے تو خدا کا کلام جو ہے آخری دن میں اس بار کا گواہ ہوگا کہ آٹھ نومبر دوہزار انیس کو ایک کلام سنیا گیا تھا کہ گناہ موت پیدا کرتا ہے بچو اس موت سے آٹھ نومبر دوہزار انیس کو بتایا گیا تھا کہ گناہ موت پیدا کرتا ہے بچو سو پہلا باپ باری سو بس لیتا ہے جو صرف کلام کو سن کر بھول جاتے ہیں محض سنتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ کوش شخص کی مارد ہے جو اپنے قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراں فوراں بھول جاتا ہے کیا بھول جاتا ہے کہ بال میں فوراں بھول جاتا ہے ٹائی سیٹی ہے کہ ہوتی ہے شیٹ کے ڈی پھائی ہے آج لوگ بھی کلام کو اسی طریقے سے سنتے ہیں سنا ہے کہ سن کے اچھلو سن ہو گئے رہے سنوی نہیں آدھی ہو گئے ہیں کلام کے کیا ہو گئے ہیں کلام کے آدھی جمعہ ایک تا دوہ تا کلام سننا ہے جو نمجبوری ہے عمل کریے پتا میں نہ کریں اس لیے کہ گناہ نے زندگی کے اندر جو ہے اپنی جڑ مضبوط کی ہوئی ہے اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے گے پھر گناہ جو ہے وہ زندگی سے چلا جاتا ہے اور جا سکتا ہے اگلی بات گناہ کا ایک اور بڑا سائیڈ ایکٹ ہے بڑا خطرہ سائیڈ ایکٹ ہے جو یہ ہے ہماری کشی ہم سے چلی جاتی ہے شادما بھی خلاص کہیں نا بھائی جی جر چانہ ہے بڑے ہی کامنے ہیں بڑے ہی کامنے ہیں ایک جمعہ ہوں دیا تھوڑی ریسٹ کرنی کو دیئے دیر نہ اتنا ہوں دیا بڑے سارے کامنے ہیں کیوں ایک گناہ جو آپ کے بیٹروم کے اندر کمبل کے اندر جو خصا ہوا گناہ ہے وہ ہمیں کمبل سے باہر آکھا خداوں کی تاریخ کرنے سے منہ کرتا ہے جب منہ کرتا ہے پھر گناہ بارے خود میں شامل ہو جانا ہے اور یہی کام بہت بادشاہ نے اس کو چاہیے تا جنگ میں جانا اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے جنگ میں جانا جنگی ملک بننا جنگ لڑنا ہمیں سرانا چاہیے جنگ میں جانا چاہیے اور ہم کہتے ہیں اس جنگ کے ٹائم میں ہم بھی سوچتے رہتے ہیں اور ٹک 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 ٹ پھر میں چوچتے کیا ہوتا ہے یہی کناہ دومت بات سے ہوا تھا گوگل سے آپ نیگٹیو چیزیں زیادہ اڈاپ کرتے ہیں اور پھر چیزیں آگ کام اڈاپ کرتے ہیں کوئی کھڑکی کھلتی ہے دعوت بادشاہ طرح کو ویڈو کھلتی ہے اور اس ویڈو سے ہم جھانکتے ہیں اور جھانک کے ساتھ دعوت بادشاہ کی طرح گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی بادشاہ جو سات وقت میں خدا کے حضور چکتا تھا دعا کرتا تھا خدا کی حضوری میں جاتا تھا اب وہ اکامن فبور میں کیا کہتا ہے خداون آپ کا بادشاہ بھی اگر سے چھوڑا ہو جاتا ہے کتنا فرق پڑ گئے فرق پڑا اس لیے جہاں بھی آپ جل جاتے ہیں اس کا نام رکھے پلیسنگ آگے برکت کا خدا کے گھر میں آئیں گے برکت آپ کا حسابت بھی جاتے گی اور دو دوازہ جب یہ دلکان کیا تو پھر وہ اپنے آپ جو چھپانے لگا اگر خوشی چیزی دیکھتا ہے پہلے مہین کنالی لباس پہنڈا تھا اب کہنے تاڑ اتنا فرق جو گناہ کرنے سے پہلے اور گناہ کے بعد شاہی کہنوں کا فرقہ گناہ چھوڑنے کے بعد انسان بنتا ہے اس سے پہلے فکیری ہوتا ہے تاڑ پہنے ہوتا ہے محور اس وقت میں بیٹھا ہوتا ہے اے جیسے وہ شخص جو مفلوش تھا جات پائی کیوں رہا جیسے گناہ ماف ہوئے چار پہ سال پہ سال پہ ہوتا ہے ہم کہتے چار پہ چھوڑنے چھوڑی ہے ہم بلے دیکھوڑا کھوڑا کرتے ہیں خدا من بیماری دا بیستر چوکر اتنا پر سے بیستر دے رہنا بیستر دے گے اچھنا دے گا کیوں گناہ چھوڑا چاہتے ہیں جب گناہ نہیں چھوڑیں گے رہیں گے بیستر اور ایسا بیستر جو ہے ہمیں پھر اورا کبرستان دعوت بانشاہ نے یہ دنیا کیا اور اس کا کمچام آپ سب کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنا پراتا ہے پھر یہ کوئی شخص ہے کتنے روش ہم سمجھتے ہیں جب ہم بیپٹرزم لے کر لیتے ہیں تو ہماری کیا سکریٹس ہوتا ہے ہمارا کیا سکریٹس ہوتا ہے کیا سکریٹس چھوڑا چھوڑا لوگی فیٹر مہنی کیا سکریٹس نیو نیو کرییشن اسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹے اور سمسون کہاں سے اسمانی باپ کا بیٹا تھا پہلا ہونے سے پہلے ماں کے بیٹ میں آنے سے پہلے نظیر تھا انہیں گوگل با جی بڑی یاد سی کھٹکی کھولی چلا گیا خلاصنی آنکو ماں نے کیا پتر میرے گھر میں میرے باپ کے گھر میں کتنی لڑکیاں ہیں جس کو تو کہے گا وہ سے تیری شادی کروا لے گی چلی لے میں گل تفران میں بیاد کرنا ہے سچی بات میں کر آج سے موطان سے بھلے رہا میٹا اس خاندان بھی یا اس جگہ پہ آپ کو شادی کرنے سے یہ پڑے گا اب آپ تینوں کی پتا ہے چلی پتا تینوں کو لی کچھ پتا تو بڑا ہو یہاں یہ نیو موڈرن ہے یہ چھے نمات ہو رہے میں ترنا بہت اور یہی بات ایک بہن نے اپنے دیٹے کے لئے کہ فرسلیوں کے پاس مجھے اس کا حال دعوت سے پڑا دعوت تو خدا نے اس کا اپنا روح سے جدان کرنے کی کوشش کی خدا نے چھوڑا اس کی آنکھیں ارکل گئی اور گورا درستان پہنس گیا بہت بیواتی میں چند ہو گیا اس کی خوشی پہلے کیا کی ایک جبڑے کی ایک گدے کے جبڑے کی ہنٹی سے خسار کو ہمارنے والا تھا اب کیا کیا ہے چکچکی اس نے کانکھوں میں پڑتی باتی نہیں گیا کانکھیں نکلی ہو گیا اکلام کو نہیں دیکھ سکتا خدا کو نہیں دیکھ سکتا خدا کی قدرت کو نہیں جان سکتا سب کچھ ختم ہو گیا ہے عیسی کا گروپ اس پا ٹیر کے آئے اندہ شخص ہو اندہ شخص اندہ شخص تم دیکھ کیا را دکھائی گا را دکھائے گا گناہگار شخص کسی گناہگار شخص کو یہ نہیں بتا سکتا کہ پاپیو وہ کہے گا میں بھی باتی تم بھی باتی میں بھی جہاں نبی میں بھی بھانچ دو بھی بھانچ میں نے ایک بار فیس بک پر لکھا کہ بھانچ بھانچ کی تلاش کرتا ہے اور بھالدار بھالدار کے ساتھ ملا رہتا ہے لوگوں نے بھال یہ تنقید کرتے ہیں میں نے کہا میں تنقید کرتا ہوں سچی کہاں میں تنقید کرتا ہوں نکلاو بھانچ پانچ سے باہر آپ کے پانچ چھ سات بچے ہونے چاہیے خدا کی حضور جکو کہ خدا آپ کو مبارک بیٹے بیٹیاں ہو جائے نکلو باہر جب نکلو گے تو پھر بھالدار بھجلانی کام کرے گا اور یہ حال کے بھالدار سمسونت کا وہ بھالدار ماں کے دیر سے مرک کر جائے درزنیوں کے پاس یہ ہوئے بھالدار باتری کی کہ اسے وہ نبیاشی آتان بلے کہ عقب کام کرتے ہیں نہیں کام کرتے ہیں خدا کا ممصور خدا کے محمصور کے ساتھ ملنا چاہیے خدا کا ممصور کسی ممصور کے ساتھ ملکار دعا کریں تو پھر بھالدار کی بات ہے اور انہیں ایسا نہیں ہے کہ خدا کی حالت بھی سان جاتا ہے اور اس کی خوشی خوش سے چلی جاتی ہے پیالا جب منہ کا خط آپ نکالے ہو خدا چاہتا ہے خدا کی ورزی دیکھیں یہ کیا حالتی ہے خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے آج اس بات کو تھوڑا سام جان جانے پڑی دیکھا ہے اور یہ سب باتیں میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میری خوشی میری خوشی خدا کی خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے خدا خوش رکھنا چاہتا ہے خدا یہ نہیں جاتا کہ میری خوشی میری خوشی دکھ چی نے یہ ساں خدا خدام جسولگی نے کہا ہے اپنا سخت جوا موچھے دے دو میرا حلکا جوا من دے دو کیونکہ میں دل کا حلیب اور فروتر ہوں تو تماری جانے آرام پائیں گی خود ممے خوشی دینا چاہتا ہے خدا خود بھی خوشی دوی ہم شامل ہو جائیں اس سے پہلے ایسا دوکھا چھتی ہے کیوں ایسے اس لیے گناہ ہماری فطرت کے اتر حسا ہوا ہے اور اس فطرت کو ہم خود ہم تک بھی ہوتا ہے ہماری اکسائٹنٹ جو ہے جو جذبہ سا ہوتا ہے جوش ہوتا ہے جوش ایک سو چھبی سپور مشاہدت کا ہے کہ میں ٹولیوں کے ساتھ خدا کے گھن ٹھیک ہے ٹولیوں کے ساتھ خدا کے گھنے جاؤں ہوں سب ٹولیوں کے ساتھ مچھے کے ساتھ اس نے پتہ کیا نہیں ہے بھائی جیمز آپ چل چلے میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں دن دیر بعد کٹی بات دن دیر بعد کٹی بات دن دیر بعد کٹی بات وہ تو گھڑی دی رسپیکشن ہونے گا چاہتے ہیں چیک دھر نہ جا گھڑی ساکتے ہیں ایسی ہے نا ٹولیوں کے ساتھ مجمع کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ایک سائٹ میں کیا ہے جب داؤد نے گناہ کیا تھا اس نے اکامان زبود میں لکھا تھا کاش تیرا پاتھو مجھ سے جدہ نہ ہو یہ سمسون میں داؤد بڑا خرق میں رکھو جانتے ہیں کہ پترس اور یہودہ ستی بڑا فرق ہے پترس نے گناہ کیا کار کیا یودہ ستی نے پیسے بھی چُرائے اور وہ پیسے پھینک بھی دیئے اس کے کام بھی نہ آئے پترس نے پترس نے پترس نے سمسون کا اس نے گناہ کیا داؤد نے گناہ کیا پترس نے گناہ کیا مافی مادری اور آج پترس پترس کے وسیلہ سے کتنی جانیں جہاں کتنے پترس اور پیدا ہوگی ہیں یہ فرق ہے داؤد بادشاہ نے گناہ کرنے کے بعد اس نے اسمانی باپ سے کہا خداون پلیز آپ کا پاک روح کچھ سے جدہ نہ ہو لیکن اس کو بدا تھا کہ سمسون سے خدا کا پاک روح جدہ ہوا تھا وہ ایک عام شخص ہو گیا تھا اور پہلے وہ لوگوں کو مارتا تھا اب لوگوں سے مر گیا تھا موت انتظار کر رہی ہے کناہ کرنے کے بسیلے جب کناہ کو چھوڑیں گے آپ جو تھے ہیں ہم جو ہیں ہمارے خاندان جو ہیں ہماری گھرانے جو ہیں وہ بچ جائیں گے ایک دل کے لئے جذبہ پیدا کریں صرف میں نے خود نہیں بچنا میری ماں کو بچنا ہے میرے باپ کو بچنا ہے اس نے کہا کہ میں پہنٹی کا اسکنا ہوں کہ ماں بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے پہنٹی کا تو میرا پہنٹی وہ کوئی بات نہیں کہہ رہے وہ خداون کا نام لیتے ہیں گرچے جاندے نہیں حدیعی پاندے نہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ خداون کا قبول نہیں کرتے ہیں وہ پہنٹی کا جاتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں چیئے پانی کے بارے سب کچھ کرتے ہیں پہنٹی کی بچنا ہے بچنا ہم ہے ہم ان کو بتاؤکے نہیں ہیں میں بچنا ہے میں میں خاندے ہزا ہونکا ہائے ہمارے سولا پتس میں میں بچنا ہے دونج رگپا دیرا پہنٹی لسٹ بنا ہے آپ نام شروع کریں مجھے دے میں دعا کریں گے کتنے دو میں میں ہمارے کھرمت کے پاس کھنا کی دبر کیا سکتا ہے کہ یہ شکوروز مانسو ہے اور کہیں کلامان کاش آپ کا پاک روح ان زندگیوں سے جڑا نہ ہو جائے یہ دلکس کی تحریک میں اڑ دیو کاری بھی چاہیے دعوت کے پاس بات کریں ہمارے پاس بات سمسون کا بات کریں ہمارے پاس سمسون کا بات کریں بیادے پاس سمکوش ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد سمکوش ٹھیک ہو جائے گا یہ آئے گی نا ہمارے کھار پر بیٹی یا ہمارے بیٹوں سے شادی ہو جائے گا ایڈجسٹ ہو جائے گا جیسے کوئی پلاک ہوتا ہے جن میں ڈال دینا ایڈجسٹ کرنا یا اس کو راب کر لینا فیٹ کر لینا یہ پلاکش لگ نہیں یہ فیٹی پالا کام نہیں ہے یہ جیون ساتھی کا مسئلہ ہے اور یہ زندگی کے اندر ہمیں جب گناہ گئے تو ساری سکساری قلبات کی ہے اس کی خوشی اس کی شادمانی اس سے چلی جاتی ہے اور جب شادمانی گئی خوشی گئی سب کچھ کام ہوا ہے آگے ترک ہمارے بیٹی ہیں شالوم 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 کب مرتا ہے شالوم رات بھی ہم نے لفظ شالوم سیکھا تھا شالوم بنی سرائیل جبکن پہلے قلزم کو پاہ نہیں کیا تھا لفظ شالوم رہیں استعمال کرتے ہیں اسی پاہ باکت اسمالیہ پاہ میں ناہا لے ہیں مارٹن ہو گئے ہیں ہاں ہم دل دو پہ شالوم لکھتے رکھیں کیا شالوم لکھتے ہیں کہ ہاں اکتار ہیں میں من اکندس کے بتاہ دیں ابریو لینگوز کے بتاہ دیں شالوم لفظ ہم اکتاب استعمال کرتے ہیں مارٹن ہو گئے ہیں اچھا میں نے ایک مارٹن سکھی بھل کو بھی بیٹھ بڑھنے جاتا جب بنی سرائیل جیسے ہی ہے ہماری چل سی کارپٹ ہے ایسے جب گزر رہے ہوں گے گزر رہے ہوں گے تو پانی کی دیواریں بڑی مزیگ ہی کوئی دکھتے ہیں ایسے ہیں نا لوگ بڑے خوش ہوں گے آج بھی لوگ بیپٹیزم دائیل اتھا ہی خوش ہوتے ہیں بڑا سی تیر مار گیا ہے یہ نہیں پتہ آگے مارا دی ہے آگے بیعبان بھی ہے بیعبان کا سفر بھی ہے اس کے لیے ہم پھرتے آدے ہونا چاہتے ہیں پھر آپ پڑتے ہیں اور نور کی بھی طرف دکھا مسئلیں پیس شانوم سلامتی انسان کی زندگی کے اندر بیپٹیزم کی طائب میل جاتے ہیں اس کو بولڈ کرنا اس کو اپنے پاس رچنا تب ہو سکتا ہے جب ہم گناہ سے ملوڑ لیتے ہیں گناہ مافی سوا سوا صدیق سوا صدیق نہیں رہنا گناہ کو گناہ کو چھوڑنا ہے گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہ کو خیل بات کہنا ہے اور پرگو نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہم کرنا ہے چوتھے بات کی ساتھ میں لکھا ہے اب پڑھیں ذرا پیس چوتھے بات ساتھ میں لکھا ہے تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے گلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں مسیح یسو میں میرے لکھیں اگر بیس ہے گی تو خلام یسو مسیح کے بہت ساتھ ہیں امان کاشا دادہ خلام یسو مسیح ہے اور جو کوئی شخص امن امن میں رہنا چاہتا ہے تو خدا یسو مسیح کے پاس رہے گا تو اس کو امن ملتا رہے گا کلسیوں تین پندرہ میں لکھا ہے اور مسیح کا اتمنان جس کے لئے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے کلیسیا مسیح کے اتمنان میں ہے اور کلیسیا ایک بدن ہے ایک بدن کی صورت میں ہے اور ایک کلیسیا ایک بیوی جس کو ملتا رہا ہے اس نے اپنی بیوی کو تیار کر لیا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے پیس امن اسلام کی اس کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے کچھ اور بات کلیسیا کے اندر نہیں ہو چاہیے کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے یا ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے یا نفرت نہیں ہونی چاہیے خدا کا اتمنان جو سمجھ سے باہر ہے وہ ہمارے دنوں کے ادھر ہونا چاہیے کیونکہ ہم کیا ہیں کلیسیا ہے اب ثمور 32 میں آپ دیکھیں اس کو پڑی مزے کی بات ہے کہ کس طریقے سے دعوت بادشاہ اس امن کی بات کو اپنے دن میں کرتا ہے اور وہ پکار پکا کر چلا چلا کر یہ بات کرتا ہے کہ خدا کے اتمنان کو ہمیں کس طریقے سے مانا ہے دکائی تیسی عدمی جب میں کموش رہا تو دن بار کی قرحنے سے میری حرمیان دھولتے ہیں دن بار قرحنا ہے خدا کی حضورت اپنے گناہ پر واویلہ کرنا ہے کیوں؟ ہم تو صرف توبہ کا عمل بڑھتے ہیں توبہ کی عمل کو عمل میں نہیں دے کیا ہے صرف پڑھ لیتے ہیں توبہ کے میں وہ کہا دن رات میں کرختا ہوں میں آنسو بہاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو چاہے مجھ سے کوئی بدی نہ ہو چاہے مجھ سے کوئی نیلیٹیو کام نہ ہو چاہے وہ کراتا ہے اور نے کہا تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری ہے تیری تراؤت گرمیوں کی خشکی میں بدل دے گی ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا ہے ہم کسی کو سوری نہیں کرنا چاہتے نہ جشوہ میں کو چھوٹا ہے میں نے کہا ہوں میں نے کہا ہوں میں نے کہا ہوں چھوٹا ہے میں نے کہا ہوں چھوٹا ہے تو خدا کو تو میرا خوف کوئی خون کو کوئی عزت نہیں ہے جیسے اتنا جیسے کپیروں پہ ہیں ہم نے خدا پہ سے کپیر پر کھا ہوئے ٹیم میڑیا ٹیم میڑیا ٹیم میڑیا ٹیم میڑیا کوئی خود پڑھ گئے اور یہ ساتھ باتیں ہمارے سیاد جی کے سید پر میں خدا مری اسمس کا نام کیا ہے سلامتی کا سلامتی کا سلامتی کا سلامتی کا ہے ہے ان کے لئے یار قوموں کے لئے جو مان لے گی جو نہیں مانے گی ان کے لئے اسلام کی کیا شکرات آنے گی ہماراں کو خدا میں یہ سمسی حباب بنائی ہے نا بڑا بھائی ہے جب عزینا کیا صلاح کر لی امان کا شہزادہ ہمارے سار ہونا چاہیے سیون ٹوانٹی پور ٹیم کی طرح کیونکہ جب امان کا شہزادہ ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہمارا کونسلر ہوگا یہ گلتی ہوگی کونسلی کرے گا سمجھائے گا بتائے گا آج کسی کی کونسلی کرتا ہے وہ مائنڈ کرتا ہے مائنڈ کر جانتا ہے بھائی جی میں اندر جو بیتر جاؤں گا مجھے مجھے بتانے کی ضرورت میں ہیں میں آپ سے اچھا جانتا ہوں اقلام میں تو لکھا ہے بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں لوگ کونسلی نہیں چاہتے بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں خداوند کیا بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں فیلو شیپ کھاتا ہوں فیلو شیپ کھاتا ہوں میں اکسل کپلز مجھے اکسل کال کر گئے ہیں میرا ساتھ گزارا نہیں ہے ہلو میرا ساتھ گزارا نہیں ہے ایک نحو مجھے ایک بندلے کال کی اس کے ابو لے بائی جی کچھ طریقہ دست ہو میں آپ نے بیٹے لیت دلات کھانا چاہتا ہوں کچھ طریقہ دست ہو منا موچ کیسے رہے ہیں میں نے ایک بھی اچھا طریق ہے جیکب آپ نے بیٹے کو ماکنی کھا کر لیا مجھے آپ نے بیٹے کو ماکنی کھا کر لیا سلاکار لوگا اسان طریقہ جو طلاح دا فنٹاسٹو طریقہ جو یہ طریقہ جو یہ طریقہ جو انہیں ساٹھا بڑا گناہ کیتے ہیں بڑا انہیں گناہ کیتے ہیں میں کی گناہ کیتے ہیں گینو چھڑوں ایس گالوں اسی اس کی وہ اسی کو دن دی جانا چاہتے ہیں اسی کو دن دی جانا چاہتے ہیں کیوں گناہ بسا ہوتا ہے زندگی کے اندر جس سے فیلوشپ اپاٹ ہو جانتے ہیں نو مور فیلوشپ آپ آدم کی احساس دے رہے ہیں مجھے نا وہ آدم ملتا ہے نا آدم مجھے رہتا تھا اس کو ایک پاس کہ بھائی آدم صاحب آپ آسمانی باق سے کیسے بات کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے وہ بتا دے یہاں دکھتا ہوں مجھے یہاں نارسول مل جائے صرف اس سے یہ پوچھوں آپ کلام جس سے کیسے اس کو طریقہ بتا دے ٹوٹکا بتا دے آجو کہ کیسے آپ کلام سے محبت کرتے ہیں کیسے چھانی کا سارا جہے کیسے آدم جو ہے آسمانی باق سے بات کرتا تھا کیسے روز کچھ بڑی کرتا ہو کہ ایک نا فرمانی چھوٹی سی نا فرمانی خدا نے کہا تھا اس لفت کا بھارت نہ کھونا باقی سارے کھاؤ بھار بگران کرتا ہے ٹروٹی جنی برزی کھاؤ دارونانا پیو کی پرابلو میں صغرٹ نہ پیو کی پرابلو میں چلس نہ پیو کی پرابلو میں کھڑ بندہ گوشت نہ کھاؤ کی پرابلو میں کٹیڈا گوشت کھاؤ کٹیڈا گوشت کھاؤ ترہ کھاؤ چکل کھاؤ فش کھاؤ بریانی کھاؤ ملیمہ چاہو گا پر رائے ملیمہ چاہو گا پر رائے ملیمہ چاہو گا آپ کیا کرتے ہیں نہیں تدامان یہ جو آپ میں منہ جاتے ہیں ایک بار منا سچا ترائی 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 تر وہ کس کے پتے تھے وہ انجیر سوال جو ملیمہ چاہتے ہیں فiquی ملیمہ چاہتا ہو ملیمہ چاہتے ملیمہ چاہتے ہیں ہوگا ہاں ایر ملیمہ چاہتے ہیں ہاں ملیمہ چاہتے ہیں آج میں اپنی پھونی سپ سکھ بار کر گئے میں چلی ہمیں گئے تو مدر ہے کہ جہاں جان چاڑھوں گے میری جان چاڑھیں گے میں تو بڑا مطابق ہوں گے کیوں ہماری ناپاکی گیر میں تو آپ ہو چکی ہے کوئی فرگرشپ ملی ہے نہ خدا سے نہ آت سے نہ بھائی سے وہاں ہٹی تری میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی اچھی اور خوشی کی وہاں ہے کہ بھائی بھائی ہماری بھائی کون ہے خدا من یسو مسیح ہم ایرے گیرے خود بھائی بنانا چاہتے ہیں صرف اسی جی اسی جی کیا اسی جی کیا اسی جی سمس گھرد بھائی دی کہ بھائی کیا ہماری بھائی ہماری بھائی ڈمگا ہے بھائی کے ہی سے پھائی جلون ہے ہماری بھائی یائی کسی تو میں ہماری بھائی ہو خدا بگا ہماری بھائی دی ایرے کرسے ہو کسی خدا ہے اندیس اندیس تو مقت топ آج ہمیں بتا ہے کانسلر فی ماغود بچانے والا فی ماغود سب کچھ موجود ہے سب کچھ ہے بچانے والا فی ہے اور پھر اس نے گرتیوں تین ستائیس ملک ہوا ہے کہ جتنوں نے خدامت یسو مسیح کو پہن لیا خدا مجھے بنائے ہمارے کڑتے چپڑے کے ہم پہنتے ہیں لگیاں ہاف سنیک تسلیب لیسے ملک ہم پہنتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں خدا تو کہتا ہے پورے پورے کڑتے میں دیکھوں آپ کو خدا صبح سوڑے بات کرنا چاہتا ہے خدا قرام کرنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں خدا مان میں نے تیری آواز کو سنا ہاں یہ جانا ہے ہاں 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 ہر ہاں 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 پھر بند کریں پھر بند کریں ہمارا لارم نے جانتا ہے دیکھنا لارم بجتا ہے حضان ہونڈا ہے چانتا رس پائدار تیرا رس ناد ہے ہاں چیل جانتا ہے دیکھو آج تیری جانتا ہے آج تیری جانتا ہے خدا کہتا ہے یہ بیٹے 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 ہیں ہاں میں کہتا ہے ہم اپنی اس کے بیٹے بیٹے ہیں کیوں ہم اس کناہ کی دیوار کو اس پردے کو پراملے سے دیوار کریں ہم پھر کسی مستری کو بلاتے ہیں محسن کو بلاتے ہیں وہ دیوار کھڑی کرتا ہے دونوں سایڈ سے اکثر کرتا ہے ران لگاتا ہے جیسے دون ران لگائی تھی گھرنی کے اندر پاندرے تاکہ پاڑنا کسے ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں خدا کے پاس جانے کے بجائے ہم کسی مور کے پاس جانا پسان کر رہے ہیں نو مور فیلوشپ نہ کاندان سے نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہ پاسٹر سے نہ چر سے کسی سے فیلوشپ نہیں ہے اور کہتے کہ ہم ہم پرکو کے بندی ہیں ہم پرکو کے پاس جانا پرکو میں خدا کو بڑا اچھا تھا خدا سے میری فیلوشپ ہماری علیہ دنی ہو جاتی ہے ہماری علیہ دنی میرے بہن کھائیو گناہ کا جو ایک بڑا فنٹاسٹرپس کا جو کام ہے وہ کہ ہم اپنے چیزیں کھائیں بغاوت پیدا کرتا ہے جان ہو گیا اسے بیٹے بھی یہ کہا تھا جو کچھ میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دے اور میں اس کو لے کر دور دراز بلد میں چلا جاؤں گا اور میں نے ایک رہانی بات تک سی کی گیا بچے گوھر سنے پیس پلیز گوھر سنے جو بیٹا اپنے باگ کی قابل فرمادی نہیں کرتا جو بیٹی اپنے باگ کی تابع فرمادی نہیں کرتی یا میں سپل باگ ماں باگ دونوں کی تابع فرمادی نہیں کرتی وہ اپنا نام ایزاک سے بدل کر موسیل بیٹا لکھے یا شعبہ سے موسیل بیٹا نام لکھے کوئی بھی نام آپ نے موسیل بیٹا نام لکھے وہ مت سمجھیں کہ کبھی اس کے گھر میں اس کی زندگی میں موسیل باگ کیونکہ جتنے انہوں نے اسے قبول کیا اس نے اپنے آسمانی باگ کے بیٹے اور بیٹے باگ رہنے کا حق کو بخشا ہے وہ آدم جو گناہ کے سباب سے مردہ ہو جگا تھا خدا موسیل کے وسیلہ سے آسمانی باگ پر بیٹا بیٹی باگ گیا ہے تو اگر ہم سپریشن میں ہیں جدائی کے اندر میں یا جدائی میں رہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم خدا سے نہیں ہیں ہم اپنے باگ اپنی اس سے ہیں جو مقار ہے جو جھوٹا ہے اس کا کام بھی مطور بچانا ہے اس کا کام بھی دنا کریئٹ کرنا ہے اس کا کام بھی بلی میں رہنے دینا ہے اور وہ دو دھائیوں کو بھی اتر دے بیٹی بے رہنے دے دا منا لوگ کہتے ہیں مساد اور بنگ بھائی نارونا بڑا اچھا کلام سناتے ہیں بھائی سینگول تلکی دو بات کرتے ہیں بھائی رجدہ بھی بہت اچھا کلام سناتے ہیں بھائی کر سنگی بتا کیا کہتے ہیں کوئی اپنے پاس چاہو تو ہم نے کہا کہ وہ ہے دیفرنشیئٹ کرنا شکل کر دیا دونٹی ہیں اپنے مطلب کی بات اقرام کی بات میں دیکھتے ہیں اقرام میں لکھا ہوا ہے جو جان نہ کرے گی سو مرے گی سب جانیں خدا ہمتی ہیں اور ان جانوں کو آسمانی باپ کا بیٹا اور بیٹی کھانا چاہتے ہیں جب سیپریشن ہے ایٹ بھی دسٹرشن ہے تباہی ہے بربادی ہے اور جہاں بربادی ہے تباہی ہے وہاں پر خدا ہوا نہیں چاہتا خدا ہوا نہیں چاہتا خدا ہوا چاہتا ہے یہاں نا دس تیس میں کہہیں میں اور باپ میں اور باپ اور ہم بھی کہیں میں وزرہ خرام جسو مسیح ہم دونوں بھائیر ہیں تو ہماری آسمانی باپ کے ساتھ خرام جسو مسیح کے ساتھ باپوں کے ساتھ سیپریشن نہیں بلکہ یہ گانگت کھونی چاہیے اور یہ سرہ کے مند سے بندی رحمی چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شناکت ہے رفاقت ہے اور پھر بھی گناہ میں رہتی ہیں تدھیرے میں رہتی ہیں بدی کے نام کرتے ہیں نفرت کے نام کرتے ہیں جدائے میں رہتی ہیں تو پھر بندی باپی کہیں اس کے ہاتھ پاؤں باند دو اس پہاں ڈا دو تدھیرے میں جہاں پر ہونا ہو دا تو تدھیرے میں امید لیکن برام جسو مسیح نے کہا ہے میرے پاس آو نیر میں بڑی مزید کی بات آتے ہی ہے بچوں کو میرے پاس آنے دھو انہیں منہ نہ کرو لیکن آسمان کی بات چاہیے ایساں کی بھی ہم اچھی بات کریں نا سوچیں گے میں کنسر کروں گا گوگل باجی سے پوچھوں گا پہلے کسی اور سے پوچھوں گا کیا ہم لے کرتے ہیں برا کام کریں بھی برا کام کریں بھی جس کی آسمانی باپ سے جدائی بکی ہے اور جس کی آسمانی باپ سے جدائی ہے دنیا صالی اس کے ساتھ ہو وان میر بی گار اس مجانری اگر سب دنیا کے ساتھ ہیں خدا کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم سپریشن میں ہیں سپریشن فرم گار وہ سپریشن فرم گار وہ موت کے سایہ کی باتی پہ گھرسا نہیں بلکہ کھہرا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اسے ریزائید کیا ہوا ہے پرائیت میں مکان نہیں پکا مکان لے گرہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر کے مکان کی باتی کھا ہوتا ہے اب پھر فلاں 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 کھا کھا ہوتا ہوتا ہے دیکھیں وہ اس کی خدا سے دوست دی آسمانی باپ کا بیٹھا رہی تو تکھی ہونا آخر کی باتی ہے تھوڑی شاہ کے بعد ترلی ترامل کریں گے ہیلز تمہارے دعا کا جو کانفیڈنس ہے ختم ہو جاتا ہے دعا ختم دعا ختم دعا بڑی دمی سے کھتے ہیں میں کہتا ہوں ایسی دعا آدھ کریں جس سے کوئی مجھا سکا کچھ ہے ہم نے آئی ناکنے میں نے ایک نفع گاڑی میں رو کر گواہ کیجئے ان کا بھائی مر گیا تھا آجا گھر میں میں نے مرا کوئی بھائی ایک ڈیٹھ میں تھا ہم نے گواہ کیجئے اور ماں نے پھر دیا آلنٹ 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 میں نے اپنا جب مکام بنانا شروع کمنا تھا پندرہ سے بیس سیکنڈ دعا کی دعا کیا تھی میں نے کہا خداونت یاد ایسے میں نے بھولا آج بھی لگو جاتا ہے خداونت یاد میں کہا آجا اینی کی دعایں کافی ہیں ایسی ایفیکٹیو دعا آپ کی زندگی کے اندر جس کے اندر آپ کی سمجدہ کو زندگی آتے ہیں اس پلاس ٹھیک میں انتہائی بیماری کے حالت میں رہا ہوں اور میں کہا دعا کریں خداونت وہ میری روزینہ پہ ہے جو ہے میری ریمہ پہ ہے جو ہے میری ریبیلہ پہ ہے جو ہے میری فلاں پہ ہے جو ہے ان کے پاس میٹھ گیا ان کے پاس میٹھا ہوں اٹھا میرے جان گا اہلو رہا اٹھا کپنے پیٹ پیٹ کے میں کہا خداونت یاد اس صالح پر رہم کرنا اس صالح پر رہم کرنا اس صالح پر رہم کرنا کچھ آنسو آپ کے پاس اور وہ آنسو صرف دعا ہے کسی موت پر ہم سنا ہو دعا پر ہم سمجھے اس سے پہلے کہ ہم گھرا کبر سمجھیں اس شخص کو ہم خدا کی بادشاہ کی طرف پچھانے والے ہم خدا کی بادشاہ کی طرف اس کو ہم راستہ بجائیں گے کہ میرے بھائی بجائے گھرا کبر سمجھانے کے آسمان کے بادشاہ میں آپ کو جانا لازم ہے سو ہمیں کیا کرنا ہے ہماری دعا کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے جو کچھ ہم مانتے ہیں ہم کہیں کہ قرآن آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو دعا ایمان سے مانگی جائے گی اس کے ثباب سے بھی مانت بچائے گا آمین آمین سو ہماری دعا کا منٹس جا تیری مرضی جیسی آسمان پر پھولی ہوتی ہے زمین پر آسمان پر تو ہوتی ہے پر آسمان پر ہوتی ہے زمین پر ہوتا ہے دعا تو پھر دونوں بیلنس ہوگی بات انبیلنس ہوگی بات بیلنس کرنے کے لیے آسمان پر فرشتگان خدا مند کی پرستش کرتے ہیں ایک شخص کے توبہ کرنے کے وسیلہ سے آسمان پر خوشیاں ہوتی ہیں روز روکو بیپٹائز کرو تاکہ آسمان پر جشن ختم ہی نہ ہو جشن لگا رہے خوشیاں بھٹی جائیں وہاں پر کٹار والا بندہ جو ہے وہ تھک جائے گ نار بھجاب جائے گ کٹار والا بندہ جو ہے وہ تھک جائے گ پرستش کرنے کی نیوز رہے بھائی تھاماس کا دلہ تھک جائے مانا اسمان پر پرستش کرتے کرتے کیوں کب جب ہر ایک شخص جو رہے کہ زمین پر پاپی نہیں رہے گا بلکہ تربو کا پتہ بن جائے گا تو پرستش کا لیول جو ہے وہ بھٹتا جائے گا آج پرستش کے لیول اس لیے گام ہے کہ ہم اس لیول کے پر تک آنا نہیں چاہتے رک جاتے ہیں ڈیم جاتے ہیں اور دعا کا لیول بھی یہی ہے ہمارے اندر بھون جیسلام کہتے ہیں شاید خدا میری دعا کو سن لے تو آمین شاید نہ سنے تو کل بھی آمین میں نے ایک شخص کے دعا کر دے اس کو سنا گیر شخص اس کے پاس آیا اس نے کہا ہم دعا کریں گے شاید خدا آپ کا مسئلہ حل کرتے میں اس اردیٹ ہو گیا میں نے کہا نہیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایک بندہ ایمان سے آگیا ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس نہیں آیا وہ پرپو یہ سمرسی کے پاس آیا ہے آپ اس کو برکت دے کے بھیجیں کہ اگلے سال ٹھیک ترے پاس کی مادمین پیدا ہوگا اس کو برکت دے کے بیجے یا برکت دے کے بیجے دو شخص مطفق زمین پر کام ہو جائے اور یہ گواہ آج ہم سبوں کی ہونی چاہیے ہمیں رومیاء آٹھویں باپ کیس اٹھائیس سنائیس سنچ چھویس سنسائز میں روحل کس آہوں کے ساتھ ہمارے لئے شفایت کرتا ہے کامت کسی گابو باپ میں میں اکسر لوگوں سے بات کرتا ہوں ہی یہ سو ماتر کسی جنازے پہ گئے ہیں بندے کو تفناہ دیا ہے پھٹا پھٹا ہے مونہ بس تیار رہی ہے تیار رہی کیا رہی ہے کیا رہا کارنش چاہر نہیں ہے مینٹ پہنے کی کتا ہے جنازہ تیمینٹ پہ مونہ تیار ہے نارمان صاحبی تیار ہے چلو درہ ہنی مونتے چکی کے دار کیا رہا ککو کمپیوٹر ہے ایدھر سے انٹر کیا ہے اسے ڈلیکٹنگ آتیا ہاں what we are کیا ہم کیا ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندھر میں دکھ سے دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا روحل کو اس جیاسا بہیوئر نہیں ہے بات لوہا ہی بہن رہے خلاو یہ سب سے شپایت کر رہے اے باپ میں نے ان کا نام اپنی ہتھیلی پہ لکھا ہوا ہے پلیز ان کو معاف سکتی معاف سکتی ٹھالے آپ کے موہمیں پھلاو آپ کے موہمیں شپائیت میں دکھ پھلاہ مدرم Queens مجھے کے بعد میں چھتے ہیں آج دیامر کے بائیدن بڑے مجھے کے بعد میں نے کہا میں براسل کر دیا خدا کو اپنا نام کر دیا خدا کو اپنا کام کر دیا خدا کے بارے کا اقزار کر دیا آپ کے لیے خدا نے اس سے مہتر 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 جو ہے کام آپ کے لیے کام رہا ہے میرے بھائید ہیں جیسا روحلکس آپ سے بات کرتا ہے ایسی شمائیت اپنی شمائیت کو چھوڑ کر روحلکس کی آواز کو سنیں آنسو بہانے شروع کریں خدا پان کے زندگی دی یہ بہت بڑا خانہ ہے خرم کے سب سے باری شفایت کرتے ہیں بات روحل چھوڑ کرتے ہیں اور ہنے بھی لوگوں کے بارے شفایت امانگار کی بہت سید مہار جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ناکھ بھائی ایک دان نمج اپنی بجلے کی بات سکھائی پہلا سیمول دور سا سیمول دو کتابیں بائیبر مکردرس میں ہیں ان کا مطلب ہے خدا سنتا ہے خدا سنتا ہے شیموئل لفظ شیموئل لفظ ہے شیموئل شیم سے خدا سنتا ہے کتنی بہنیں ہیں جب کا نام منا کونسوں سے روتی ہیں اکثر کسی کے دوانسو آتے ہیں اپنا ابھی ماتجے نا فارج ہے دو منٹ رو یا میں نے ایک مٹی پڑی قبر مدار دی خدا کی مرضی تھی اس میں اتنا ہی رہنا تھا میں کہا تو من اپنے بھائیوں کو گناہ کی تندر پر میں دیں ان کو بچا لیں آپ کا باپ ہے آپ کی ماں ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے کوئی بھی ہے اور ہماری بدکاریوں کے سبب سے خدا اب نہا چہرہ ہم سے جدا کا بیٹا ہے اور بری ماردین کے حقوں میں خدا ہمارے درواہ کو نہیں سنتا خدا پھر اس حنا کو جو سیمول سے پہلے کی اسی ہاتھ پر میں دیتا ہے اس حنا کو جس کے آنسو تھے جس کے پاس دعا تھی جس کے پاس نڑب تھی اس کو سیمول جیسا بیٹا دیا کیوں دیا تاکہ وہ خدا کی کسی بار کو مٹی میں ملنے رہا دیتا ہے آج نام تو سیمول ہے نام تو آئیزاک ہے نام تو فلاں فلاں ہے نام تو ازہاق ہے نام تو یشوہ ہے پڑے اس بیاری پیارے نام ہے کانیر نام ہے ہاں میں دیکھنے والا ہے چکنے کرنے چوبیس پیاری کہہ کرتا ہے لال شرپا دارو کی تاہیز ملنے والا ہے بیس کا اچھی بات پیارے لیے جو اس کیا کرتا ہے جس کے پاس ہے جس نے منا آج کس میں سے نہیں دیکھنے یہ گناہ ہماری دعاوں کے اندر جو ہے جب تک ہم ہماری دعایں اسی زمین پر گھومتی رہیں کہ وہ پردہ جو ہم نے خود بڑھایا ہوا ہے وہ قائم رہے گا وہ اس پردے کو پھارتی اوپر نہیں جاتے بلکہ نیچے تو کیا کرنا چاہیے اس ہماری دعاوں کے اپنی زندگی سے پہر دکھا ہے قرآن یسر مسیح کی آمد کا امتدار کا بڑا مشکل کا باتی کی انجیل چوبیس باب اور سے پڑھ دیتا لکہ بائیس اکیس بائیس باب اور سے پڑھ دیتا حکومتیں آپس پہ لڑھ رہی ہیں خاندار آپس پہ لڑھ رہی ہیں ماں بیٹا آپس پہ لڑھ رہی ہیں ماں بیٹی آپس پہ لڑھ رہی ہیں موڑھ رہی ہیں اچھو میں اچھو میں نہیں دو دو دھو settlement اپنے اپنے ا Темس simulation میانا بچے یدا چیل؟ مسلسل اس کو یہاں منا چاہیں کامیوسس میں نے پیدا Mus milano کامیوس درکو ایک suddenly نمیل Idhe نے اس پیدا اس لئے ہمیں ایک اس بات کو چاننا اور سمجھنا نہیں مدعون لیسو مسیح بہت زندگی آنے جب سے ہم نے مدعون کو قفل دیا تب اس سے حابق وائی نجار بلکل رسلیق آنے جب نجار رسلیق ہے اس کا انتظار بھی رسلیق ہونا چاہیے جو مدعی پچیس باب میں دس کمالیوں کا سکر ہے اس میں سے پانچ ہیں اکرمان جو بیلکوف ہے اپنے کمپیوٹر پر لکتلائیں بلیڈ کا بٹا بیلکھو گوڑی کا بٹا صرف جو اکرماند ہے ان اکرماند لسٹ میں آبا کہاں ماند تو کھر ہم خدامد کی آمد کے لیے اپنے آپ کو پیار کر سکتے ہیں ہمیں چلتے ہیں دنسل اب آخری بات ہے ہمیں ایک گناہ جو ہے خوف خرصدہ کر دیں خوف سب سے بڑا خوف کے انسان کا کہنا ہے میں نے کہاں لکھ شخص سے بات کی میں نے کہاں بھائی میں آپ کو گھن پر لے ہی جاؤں گا بھائی یہ بھی سعودی بھی ایک دکٹوٹو پر اس ہمیں بھائی کچھ پاٹن کریں گے ہمیں دلوگ بھائی سعودی بھائی ایسے استقبال کرتی ہیں سعودی بھائی بھائی میں نے ایک دن اپنے ترکی کو عردی میں کلام سے گیا میں نے کہاں بھائی جو ٹو 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 ٹ ٹو ٹو ٹ بھائی جشوہ سے خدا نے کہا تھا کہ کیا کرنا ہے میرا بندہ موسیٰ آسمان پر چکتا تھا جہاں پر خوک ہے وہاں پر ایمان ہے جہاں پر ایمان ہے وہاں پر خدا ویسیٰ مسیحی ہے وہاں پر خدا ہے اس کے ساتھ ایک آنگے ضمور بھی نائٹی بان ضمور بھی ہے اور ٹانٹی تھی ضمور بھی ہے ہم ہوت کے سیاہ کی عبادی میں سے میرا گزر ہو اور تو بھی سکت ہے میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں مدتی پہلا بامی کیسے لکھا ہے اس کا نام امانگر لکھنا جس کا ترجمہ ہے خدا مارس ساتھ اور مدتی اٹھائیس بیس میں لکھا ہے دیکھ میں دنیا کے آس اور تاں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں خوابت فیسائی کی بانیوں کوشتی خدا مارس ساتھ ہے جب خدا مارس ساتھ ہے دنیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی گناہ ہمیں روحانی اور جسمانی طور پر جو ہماری شاکنس ہے ارتی ہے وہ بات جارتا ہے ہم سلو جاتے ہیں پھر کو سلو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ جب سوچتے ہیں کھونے فیل میں کی کرا دیکھ جانے ہاں میں کیوں ڈا رہا پھر آج کے مہر گناہ ہمیں خیت کرنا اس لیے ہمیں یہ ساری باتوں کو آج بہر سے دیکھنا ہے کہ روحانی طور پر جسمانی طور پر گناہ ہمیں کمفر زمد سے نکال کر بندی کے زمد پر لائے دیتا ہے اور ہماری کمسوریوں اور ہماری ہر طرح کے مشکل کو جو ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے بس آپ پساہ رہنے پر سکتے ہیں آئیے اپنے کلمہ پر لائے دیتے ہیں اور اپنے ہاں پر جائزہ دیتے ہیں صرف چند نمبر ہمارے دیتے ہیں